نمسکار نیوز ڈیشن پر اکیناوہ پریزنٹ سندوستان کا سپنا ورلڈ کپ اپنا ان ایسوسییشن پرنگل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ چراغ سکیجہ انکیتہ مشرا مونو چہل اور اکیل میرے ساتھ ہے یہ بلکل بڑی زیت ہے اور ستر رنوں سے ہرایا ہے نیو جیلینڈ کو اور یہ بیچ بڑھلہ لیا ہے سال سے ایک لائن یاد آتی بھائی بولیے وان کھڑے جیت کر ٹیم انڈیا میچ کھلے گی اگلا وان کھڑے جیت کر ٹیم انڈیا میچ کھلے گی اگلا آج ورلڈ کپ 2019 کا پورا ہو گیا بہت بہت بڑی بہت بڑیا مزا گیا کیا بات ہے بہت ہے یا آپ انڈیا کو دیجئے بہت ہے اور پورا ہندوستان کو یہ بتائی کیونکہ ایسی جیت اور پوری ٹیم انڈیا کو آج ہندوستان نے دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک بڑے بڑے آپ یہ بیٹنگ دیکھیں تین سو ستانوے بنایا تھے اور تین سو اٹھانوے کے چکر میں وہ فیر شمی نے جو کہتے تھا سیکنڈ سپلڈ ڈالا ایک سمیں دیکھو کسی کو لگا نہیں تھا اس ٹیم نے فائٹ بیک کیا نیو جلینڈ کی ٹیم اسی لئے جانے جاتی ہے کیونکہ 35 پر دو ہونے کے بعد یہ ٹیم دیکھئے کہاں تک پہنچی ہے تین سو پلاس منا دی اس ٹیم نے لیکن اٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیت انڈیا کی ہوئی ہے اور اس میں خاص بات یہ میرے ہ مال کر دیا ایک تو جسپریت بھوم رہا اور شاہد ہی شاہد محمد شمی کو نیو نہ بھولیں آپ دھرم شالہ پانچ وکٹ آج چھے وکٹ اکھیل کیا کہو گیا شاندار میرے پاس شبد نہیں ہے ساتھ وکٹ مونو کریکشن کی تھی ساتھ وکٹ دیکھیں نہیں تھے پہلے جسے منا نے سٹارٹ کر دیا تھا ساتھ وکٹ دھرم شالہ میں پانچ وکٹ ورلڈ کپ میں بائیس وکٹ یار ریکارڈ اتنے ہیں کہ میں تھک جاؤں گا بتاتے ہیں بتائیں کہ سارے ریکارڈز بتائیں گے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہار تب ہوتی ہے جب مان لیا جاتا ہے اور جیت تب ہوتی ہے جب تھان لیا جاتا ہے تیم انڈیا نے تھانا ہوا ہے کہ ہندوستان کا سپنا ورلڈ کپ اپنا ایک سور میں پورا ہندوستان اس وقت بول رہا ہے میچ کی بات کریں ممبئی کے وانکھیڑے سٹیڈیم میں یہ مقابلہ ٹیم انڈیا نے ٹوس زیت کر پہلے پلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا روحید شرمانے سے تیم انڈیا نے تین سو ستانوے بنائے یہ پہاڑ کھڑا کیا تین سو اٹھانوے رنوں کی لکشے کا پیچھا کرنے اتری نیوزی لینڈ کی ٹیم ہو گئی آل آؤٹ اور کتنے رنوں سے ہم نے مقابلہ جیتا ہے ستر رنوں سے ہم یہ مقابلہ جیت گئے ڈیرل میچل کی اس پاری کی تعریف آپ کو کرنی ہوگی شاید آپ دشکوں دشکوں تک اس پاری کی سرانہ کریں گے لیکن یہ جیت نہیں دلا پائی اور ٹیم انڈیا انیس کو کھیلے گی احمد آباد میں فائنل آف فائنل آسٹریلیا کے ساتھ ہوگا یا ساؤچ افریقہ کے ساتھ ہوگا یہ ہمیں پتا چلے گا کل لیکن اس وقت پورے دیش میں جشنک کا محول ہے جشنک ایسا ہو رہا ہے پورے دیش میں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے الگ الگ تصویریں الگ الگ شہروں سے آئیں گی ممبئی بھی آپ کو لے کر چلیں گے ممبئی میں جو سٹیڈیم کے بار کس طریقے کا محول ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آج تعریف ٹیم انڈیا کی ایک بار پھر سے کیونکہ دس مقابلے لگاتار اس ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا نے جیت لیا بلکل جیت لیا ہے اور انکیتہ ایک سمیں مجھے ایسا لگا تھا کہیں میچ چلا تو نہیں گیا وہ جان حلق میں آگئی تھی آپ یہ دیکھئے 35 پہ دو ہونے کے بعد 220 پہ دو تھے 32 دسملوں دو اوور تک نیو جیلینڈیس میچ پر ہاوی تھا کیونکہ ایک طرف ویلیم سن اور ایک طرف ڈیلی میچل دونوں نے آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کی اس میدان پر مطلب جس طریقے کی بیٹنگ کی تھی وہاں سے تو مومنٹم نیو جیلینڈ کے ساتھ تھا لیکن پھر شمیک نام کا ایک طوفان آنا باقی تھا انہوں نے پہلے تو ویلیم سن کو آؤٹ کیا فلک شوٹ مارا اور وہاں تھک ایس پکڑا کمار یاد انہوں نے وہاں میڈ بگٹ پر اور اگلی گیند وہ انسویں گیند ٹوم لیتم پھر آؤٹ یہ دیکھی یہ کمال بلکل بلکل وہی اوور ٹرننگ پوائنٹ رہا میچ کا بھی اور جس طریقے سے گیند بازی کر رہے تھے شروعات کے دو وکیٹس انہوں نے چٹکائے پھر آ کر دو وکیٹس انہوں نے چٹکائے اور پورے میچ کا رکھی پلٹ دیا اس میچ میں ہیروز بہت سارے ہیں سب پر ایک ایک کر کے بات کریں گے لیکن جو ویرات گھولی کی بات سب سے پہلے میں کرنا چاہوں گا یہاں پر پچاس واش تک سب سے پہلے تالیا بجا دیجئے تالیا جتنی بجائیں اتنی کم ہے سچن تندلکر کے ریکارڈ کو انہوں نے پیشے چھوڑ دیا ہے سچن سامنے سب سے پہلے سٹیٹس والے گرو جی ہمارے اکھیل جی آئیے میدان میں آئیے سٹیٹس بتائیے نہیں ریکارڈس اور بہت سارے ہیں یہ جشن یہ جشن کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سیدھے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں دیش میں کس طریقے کا محول ہے اور خوشی سے جھوم رہے ہیں وہاں پر فینس ترنگا آپ کو ہاتھ میں نظر آ رہا ہے انڈیا انڈیا کے نعرے آپ کو وہاں پر ضرور نظر آ رہے ہیں اور پورے دیش میں اس وقت جشن کا محول ہے بلکل اور یہ دیکھیں تصویریں آپ خود بیاں کر رہے ہیں کیونکہ ٹی میڈیا سیوی فائنل میں جس طریقے سے دسو اینٹری مارکر فائنل میں پہنچی ہے لیکن یہ جیت کا جشن بنتا ہے بلکل بنتا ہے کیونکہ مطلب دس کے دسو مقابلے جیتے اور کیونکہ دیکھیں دوزار انیس والا میچ ہمارے تھے تو کہیں نہ کہیں وہ ہار کا جو ہم کہتے نا فلیش بیک کسک جو تھی وہ من میں تھی کہ بھائی نیوزرینڈ کی سامنے ٹیم ہے اور مطلب تعریف کرنے ہوگی میچل اور ویلیام سن کی جنوں نے پاری کو بنایا اور وہاں پر توڑنے کے لیے شامی شامی نے ساتھ وکٹ لیا اور وہ کر کے دکھایا جو کی ٹیم انڈیا کو ایک وقت چاہیے تھا کہ بھائی دو وکٹ آپ نے کہا 35 پہ دو ہو گئے تو اس کے بعد ان کی پارٹنرشپ بیلد ہوئی اور لیکن مزہ آگیا اور اب تو بھائی تراثی اپنے گھری آئے گا 35 سے 36 آور کا جو مزہ تھا نا وہ سب سے دلچھے ورلڈ کپ کا سب سے رومانچک مقابلہ یہ ہی تھا بلکل یہ کہنا غلط نہیں ہوگا مونو مونو آپ بتا رہے گی دو سو بانوے سپچ پہ چیزنگ سب سے زیادہ رہا ہے مونو 92 چیز کیا تھا سیکنڈ ایننگ میں اس سے زیادہ کبھی ہوا نہیں تھا ہمیں اتنا تو پتہ تھا کہ انڈیا جیت جائے گا لیکن اس طریقے سے جیتے گا اور اپنے شامی کی بات کیا وہ شامی جو پلائنگ الیون میں نہیں تھا انڈیا کے جو آپ سٹارٹنگ کے ماچز دیکھو گئے لیکن وہ تو شکر کئی بار کہا تھا بلاسکین انڈیس گائز وہ ہردک پنڈیا گئے پھر شامی واپس آئے اور شامی اب ہائیسٹ وکیٹ ٹیکر ہو گئے اس ورلڈ کپ میں بلکل ہائیسٹ وکیٹ ٹیکر شامی ہائیسٹ ورن سکورر ویرات کولی ایک ورلڈ کپ ایڈیشن میں ساتھ سو سے زیادہ رن سب سے بڑا ریکارڈ ویرات کولی نے اپنے نام درج کر لیا آج وہ پاری آئی ایک سو سترہ رن کی ایک سو تیرہ گیتوں میں اور یہ کھلاڑی ایسا لگتا ہے اور کسی بھی دن آئے گا تب بھی شتک بنا دے گا اٹھنا سونا کھانا آکے چوکے چکے لگانا شتک بنانا ویرات کولی کی ڈکشنری میں اور ہمارے لئے بھی آم ہو چکا ہے ہر میچ میں کولی شتک مارتا ہے لیکن سیلیبریشن ہماری تالیہ ہمارا جشن ہر بار ایک نیا ہوتا ہے مزا آتا ہے جتنی بار وہ شتک لگاتے تو ان کا سیلیبریشن الگ ہوتا ہے لیکن آج مطلب اپنے آئیڈیال کے سامنے سٹینڈ پہ وہ کھڑے تھے اور انہوں نے بھی ان کو سیلیبریٹ کیا اور ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کیا بھائی مطلب یہ پاری دیکھ کے اور بہت ساری جو پورانی فلیش بیک چیزیں تھی تھی ان کو بھی انہوں نے ذکر کیا اس ٹویٹ پہ سچین کا ریکارڈ توڑنا ایک مہان بلے باز بھگوان کہ جاتے ہیں دانس دیکھیں آپ لوگوں کا وہاں دانس تو بنتا ہے آج کے دن بھی دانس نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے بلکل یار انڈیا فائنل میں بہت چکا ہے اور بینہ کسی میچ کو ہارے بلکل چکھ دے انڈیا ہو جائے اور جس طریقے سے ٹیم انڈیا پردرشن کر رہی تو کہہ رہا ہو جائے چکھ دے ہو چکھ دے انڈیا بلکل چکھ دے ہو چکھ دے انڈیا کیا بات ہے شاندار یہ پل اور شاندار آج تو دل جو ہے وہ جشن جشن بول رہا ہے کیونکہ جشن کا محول اور دل میں بھی وہ جشن دیکھنے کو مل رہا ہے ورات کی پاری شبمنگل کی پاری اور شریح سیر جس فارم میں نظر آیا کیونکہ کئی سارے سوال ان پر اٹھ رہے تھے کہ نمبر چار پر ان کا بللہ چل نہیں رہا ہے لیکن آج کمال کے لیے ہم نمبر چار کے لیے کافی ٹائم سے دیکھنے اور انڈیاں سوال اٹھے تھے لیکن ان کو شورٹ آف لین کے دکھت ہوتی ہے آج تو آٹھ چکے مار رہے ہیں جب پیار آج تو داڑی اٹھائی ہے نا وہ لگ رہے کہ سارے بوری چیزیں اٹھ گئی ہیں سارے بوری چیزیں اٹھ گئی ہیں سارے بوری چیزیں اٹھ گئی ہیں لیکن لیکن جڈے جہا کی تاریف کرنے پڑے گی وہ کیچ اگر شاید وہ کیچ اٹھتا اچھا ایک اور چیز ہے جیسے ہم رن آؤٹ یاد کرتے تھے وہ تو اب ہم نی یاد کریں گے وہ تو بھول جائی ختم ہو گیا سارے بدلے بورے ہو گیا لیکن نیو زیلینڈ اگر آپ نکالنا چاہیں نیو زیلینڈ یہ یاد رکھے گا یہ نہ ہوتا تو شاید ہم میٹ جیتے ہیں سورے کمار یاد کرتے ہیں آج شاید شامی کو یاد کریں نیو زیلینڈ ہی یاد کرے گا کیا ہوگے تا بولٹ کو شامی کو یاد کریں اور وہ سورے کمار یاد کا کیچ کین ویلیم سن شاندار بلے بازی کر رہے تھے کیونکہ ایک بار ہم نے بلے بازی کر دی تھی 2019 میں لیکن اس کے بعد میچ میں کوئی واپسی کر پا رہا تھا وہ مہیند سنگھ دونی رویندر جڑی جاتے آج وہ کین ویلیم سن ڈیرل میچل تھے یہ سورے کمار یاد کا کیچ سچین تندرکر نے آج کے دین ہی اپنا آخری میچ کھلا تھا پندرہ نبمبر سچین تندرکر نے آخری سولا کو کھلا تھا سولا کو کھلا تھا ویرات نے آج ہم نے بات کی تھی اس پر بولا بھی تھا کہ سچین کے دن پر انہوں نے اتنا ڈیبیو کیا تھا 1989 میں آج انہی کے گھر پر انہی کے سامنے پچاس پوش تک مارا ان کا ریکارڈ اس سے بڑا مقام بلکل کیا ہو سکتا ہے بلکل کیا ہو سکتا ہے لیکن انکیتہ نے ویرات کا نام لیا اکھیل نے شوبمنگل کا نام لیا لیکن میرے اندر سے آئی ہے ایئر نے بیٹنگ کی شامی نے وہ گیند بازی کی لیکن آپ کو کون لگتا ہے رویت پہ بھی بات کرنا چاہیے رویت نے 47 بنائے اور جس طریقے سے ٹیم کو لیڈ کیا سٹارٹ بہت اچھا گیا وہ بہت اچھی بات ہے لیکن پریشن میں بھی آپ ٹیم کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں بلکل لیکن جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں پلیز آپ بھی بتائیے اور آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹیم انڈیا کی زیت کا سب سے بڑا ہیرو کون ہے کیا شامی لگتا ہے یا ویرات لگتا ہے یا پھر آپ کو ایئر لگتا ہے تو ایک ایک کر کے میں پہلے تو اکھل سے پوچھا ہوں اکھل آج کا ہیرو کون ہے شامی انکیتا ایئر جو کام کر چکے تھے وہ اتیاز بن چکا تھا انڈیا کو میچ جتایا ہے شامی احمد نے بلکل شامی احمد نے دو میچ تو کھیلے نہیں اگر آپ سوچیں دو اور کھیلتے تو کتنے ہوتے اور دیکھیں کھلی پیادوں کے سٹیٹس چھپن رن اور ایک ویٹ لیا انہوں نے آخری اور ملا تھا ہمیں لگا تھا کہ آر کیا آج وکیٹ لیس جائیں گے لیکن وکیٹ لے گئے اور یہ کل راہول تھٹی نائن بنائے ٹوینٹی بولز میں لاسٹ میں آکر جو کیمیو ایننگ تھی اور آپ نے مولد کی تھا میڈ ایننگ کے ٹائم پہ میڈ ایننگ کے ٹائم پہ اور میچل سینٹنر آپ دیکھیں دوس آور کی گیندباد جی کی لیکن دو وکیٹ لے گئے انہوں نے اتنا ایفیکٹیو نہیں رہے اور لیکن پھر بھی رچین رویندر آج چلیں ان کا بلہ بلکل آج ان کا بلہ نہیں چلا اور یہ اچھی چیز تھی ان کا بلہ آج نہیں چلا اگر ان کا بلہ چل جاتا تو پھر کہیں نہ کہیں ٹیم انڈیا کے لئے تھوڑی دکت پریشانی ہو سکتی تھی اگر ان کے بلے سے شروعات میں کچھ رنز آ جاتے تو تھوڑا سا زیادہ مشکل ہو جاتا انہوں نے ورلڈ کپ میں ہی کچھ نہیں کیا تو ان کی بات شاید نہ ہی کی جائے تو اچھی اب یہ گھر جائیں گے آرام سے اور گھر جا کر اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم بتائیں گے ورات کولی کی یہ پاری ایک سو سترہ رن ایک سو تیرہ گیندے ایک سو تین دشنبلہ پانچ چار کا سٹرائک ریٹ نو چوکے اور دو چھکے ان کے بلے سے نکلے یہی انداز فیلڈ میں بھی نظر آ رہا تھا لاکی فگیوسن آٹھ آور پینسٹ رن کوئی وکیٹ نہیں یہاں پر آپ کو جو وکیٹس کا کولم ہے وہ کافی سارا خالی نظر آئے گا نیوزی لینڈ کے خیمے میں کیونکہ زیادہ وکیٹس ٹیم انڈیا نے گوائی نہیں ڈیون کانووائی شروعات میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت اچھے ٹچ میں نظر آ رہے ہیں لیکن یہ تیرہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور وہ محمد شمی کی کلاس آپ کو دیکھنے کو ملی شبمن گل اسی ناباد کریم پایا اس کے بعد باہر گئے پھر آ کر ایک رن اور بنایا اسی رن 66 گیندے 121.2 کا سٹرائک ریٹ آٹھ چاکے تین چھکے گلین فلیپس گلین فلیپس اور ڈیرل میچل کے بیچ میں بھی ایک پارٹنرشپ جو دیکھنے کو ملی تھی میچ فس سکتا تھا وہاں پہ بھی لیکن ہمارے ساتھ ایک ویور بھی ہیں آرین پرجا پتی کہہ رہے ہیں آپ ہمارے سے بات کریں گے کیا بلکل آپ کمنٹ کیجئے آپ کے سوال بھی لیے جائیں گے کمنٹ بھی لیں گے لیکن اب سیدھے لیے چلتے ہیں آپ کو ممبئی کے وانکھیڑے سریڈیم جہاں پر اوم دیش مکھ ہمارے سہیوگی ہمارے ساتھ ہے اوم کس طریقے کا محول ہے کیا کہنا ہے لوگوں کا باتچیت کیجئے پوچھے کون ہیرو ہے اور کیسا محول ہے ممبئی کا جس پرکار سے میچ ہوا ہے تو اسی پرکار کا گرانڈ سیلیبریشن آپ کو یہاں پہ دکھائیں دیکھیں کچھ فانس بھی ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بھی باتچیت کرنے کی کوشش کریں گے کیا کہیں گے میچ کیسا ہوا آپ کی کیا ریاکشن میچ کا تو ایسا تھا پتہ تھا انڈیا جیتنے والی ہے لیکن جس طرح سے کھیل بھی تھی نیوزیلینڈ ایک میٹ کے لئے لگا ایک پل کے لئے لگا کہ شاید چھوٹ نہ جائے بڑ محمد چھامی کی بولنگ اور انڈیا کی بولنگ پہ کوئی شک کر سکتے ہیں کیا اور جیسے یہ بھی ہو گیا فائنل بھی اپنا ہی ہے وال کب یہ سال بھی انڈیا ہی آنا ہے ماز کی جیت کا کردٹ کسے دیں گے بلے بازی کو یا گیند بازی کو ویسے دیکھیں تو دونوں کو دیا جا سکتا ہے لیکن زیادہ دباؤ اگر ہوگا تو گیند بازی ہوگا کیونکہ بلے بازی کافی بڑیا چل رہا تھا اس کے بیچ میں جنہوں نے ساتھ ویڈیٹ لیا میرا کہنا یہی ہے کہ انڈیا نے جیسے بیٹنگ کی ہے اور بولنگ کی ہے انڈیا ہی جتنا تھا اور والکب بھی انڈیا ہی جتنے والا ہے جیتے گا بھائی جیتے گا انڈیا جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا جیسے جیسے آپ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیس پرکار سے سیلیبریشن ہو رہا ہے پیچھے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیوالز آپ 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 کیا کہیں گے بھارت کی جیت کے اوپر بھارت کی جیت کے اوپر کہنے جیسے کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ تو عادت بن چکی ہے ابھی ابھی جیتے ہیں سنڈے کو پھر سے جیتنے والا ہیں چاہے جو بھی آ جائے ساؤڈ آفریقہ ہو یا اور سیل یا ہو آنے تو کسی کو بھی جیتے گا بھائی جیتے گا بھارت اس ورلڈ کپ میں ایک اپراجیت یودہ کے طور پر اوپر کیا ہے یہ تاتا فائنل میں بھی کائم رہے گا اس میں ہم کو کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کنٹینیوزلی جیتا ہوا ہے ابھی کتنے نو ہو گئے دس ہو گئے تو گیارو کا آکڑا جو رہتا ہے وہ ہندوستان کے لیے کسی بھی چیز میں آپ دیتے ہیں تو گیارہ ایک کاؤن ویسے دیتے ہیں تو شوب رہتا ہے ڈیارہ شگون ہونے ہی والا ہے فائنل میں کس کو دیکھ رہے ہیں فائنل میں فینس کسی دیکھنا چاہتے ہیں آسٹریلیا یا فینس کیا چاہتے ہیں نیوزلینڈ نے بھی اسی پرکار سے اس کو چیز کرنے کے لیے کوشش کی تو نیوزلینڈ کے بارے کیا کہیں بورا تو لگ رہا ہے کہ نیوزلینڈ ہار گئی لیکن کیا کر سکتے سامنے بھارت جو کڑا تھا پاورفول ٹیم ہے تب چل کے تو سیمی فائنل میں آئی ہوئی ہے اور اتنا ٹف نہیں دیتے تو سیمی فائنل کا مزا نہیں آتا جنہوں نے ٹکٹ خرچے ہوئے ان کے پیسے وصول نہیں ہوتے اب آگے 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 فائنل میں بھارت کو کس کے ساتھ دیکھنا چاہیں گے سامنے جو بھی ہے آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ مزا دھگنا آئے گا اور انڈیا ہی جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا بھائی جیتے گا گلی گلی کا نعرہ ہے جیسر اس کی بیٹنگ اچھی لگی مجھے بیٹنگ تو سب کے اچھی لگے ہمارے ویرائٹ بھائی جس نے سچین ٹینڈل ریکارڈ توڑا ہے اور ہمارے ویرائٹ بھائی بہت اچھا کھیل رہا ہے اور جیسے سیڈیا سیاد بھی اوبر کے آ رہا ہے وہ انہوں نے بھی دو سنچوری مارا ہے جیسے کہ ہم جیتیں گے اور آسٹریلیا ہو یا اپنے ساؤت آفریقہ ہو انڈیا جیتیں گے اور کیونٹن ڈکاک ہو یا کوئی بھی ہو شامی بھائی وکیٹ لیں گے بومرہ بھائی وکیٹ لیں گے جائے ان جائے بھارت کچھ مہیلا فینس بھی ہے کچھ مہیلا ہے بھی ہمارے ساتھ ماہم کیا کہیں گے انڈیا کی وکٹری کے بارے بھی آج تو جیتا ہے اور ورڈ کپ بھی انڈیا ہی لائے گا جیتے گا جیتے گا انڈیا ہی جیتے گا چاہے آسٹریلیا آئے سامنے یا کچھ بھی ہو انڈیا کا ورڈ کپ پکا ہے اور ورات کولی نے جو سینچری لگائی it was a memorable day mind blowing and انڈیا کا ورڈ کپ پکا ہے جیتے گا انڈیا جیتے گا اور ورڈ کپ ہمارا ہے تو آپ جیسے دیکھ پا رہا ہے کہ بلہ بول رہا ہے تو صرف ورات کا ہی بول رہا ہے جس پرکار کی بللے وازی ورات نے کی ہے اور جو ریکارڈ کیا ہے پچاس سینچوریز کا تو اس کا سیلیبریشن بہت بڑے پیمانے پہ یہاں پہ ہو رہا ہے اور فائنل میں ہم آسٹریلیا کے ساتھ بھارت کو دیکھنا چاہتے ہیں ایسی اپکشاہ بھی جو پرکشک ہے جو کرکٹ فانس ہے وہ ویقت کر رہے ہیں بلکل اوم اور جس طریقے سے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ جشن جو ہے وہ کافی لمبا ابھی چلنے والا ہے کیونکہ وہاں پر جو فینز ہیں وہ بھی مونو ابھی ہلنے کے لئے تیار نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ رات میں ایک دو بجے سے پہلے گھر جانے والے ہیں کہیں پہ اور جس طریقے سے ٹیم انڈیا کی بیٹنگ اور بولنگ سبھی پردرشن رہے ہیں اس سے فینز بھی کافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں اگر آپ کچھ اور درشکوں کو وہاں پر بات چیت کرے تو اور اچھا ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم نظر ڈالیں گے آج جس طریقے سے اکیناوہ کا ہر سکوٹر کاؤسٹ ایفیکٹیو ہے ایفیکٹیو لیے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے اسی طریقے سے چلیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اکیناوہ ایفیکٹیو پلیئر آف دمی